ہلو ایوریون ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل انا ہنیو ویلوگز کیس ہیں سب لوگ ای ہوپ سب ٹک ٹاک ہوں گلت اللہ صد کو اپنے گھرے میں خوش آباد رکھے آمین سمامین تو جی میرا بس گلہ تھوڑا سا خراب ہوا ہے کل سے گلہ خراب ہوا اور اب مجھے تھوڑا سا نا ٹمپریچر بھی لگ رہا ہے میں جب میں وایس اوبر کر رہی ہوں تو مجھے فیل ہو رہا ہے کہ مجھے بخار بھیل کل کا اور ڈال جائے میں نے احتیاط اینڈوں پہنڈول جائیں وہ خالے ہوئی ہیں کیونکہ بچوں والی ماں کو بیمار ہونا جو ان کو رіч لاوہ ہی نہیں کوئی ہی نہیں کہ وہ ہی نہیں سکتی ہے بیمار اللہ تعالیٰ جن کے چھوٹے بچے suggesting میں آپ میں خراب ہوں فکست کرے ہیں کیونکہ بچوں کے سو کام ہوتے ہیں اور بچوں والی ماں وہ بیمار ہونا بہت مشکلت کی ایک کام ہو جاتا ہے اگر ماں بیمار ہوجیے پورا گھر جو میں کہتی ہوں کہ وہ بس ادھر ادھر ہو جاتا ہے سب کچھ ظاہر بچوں کو بھی دیکھنا گھر کو بھی دیکھنے سارا کچھ کرنا پڑتا ہے تو اسی لئے مجھے کل کا صفی پر فیل ہو رہا اور میں نے فوراں سے دو پرنڈول کھا لی ہیں اور مجھے پسینے بھی آ رہے ہیں اور تب بھی تھوڑی سی نہ خراب ہو رہی ہے گلہ میرا کل سے تھوڑا سا تھا تو شاید اس کی وجہ سے اور آج کچھ یہ کہ کہ میں جمعیرات بزار بھی دو دفعہ چکر لگایا ہوں جس کی وجہ سے شاید تھکاوٹ سے اور گرمی بھی اتنی زیادہ ہے تو پتہ نہیں کیوں شاید اس وجہ سے اور گیا خیر جی تو بس لوگ کا جو سٹارٹ میں نے کچھن سے کیا تو بچے جو ہیں وہ بس چھوٹیوں اور ان کو میرے بچوں کی اتنی میکرونیز پسند ہے ہانیا سوری انایا کو اور ہادیے کو ہانیا کی اتنی زیادہ نہیں پسند بس بکھا لیتی ہے تو ان دونوں کی اتنی پسند بس ان کو کچھ نہ ملے تو کہیں گے ماما بس ہمیں یہی بنا دے اور یہ نہیں کہ جلدی بھی نہیں بنتی ہے ٹائم تو ظاہرہ لگتا ہے کچھ بھی بناو تو پھر بس بچوں کی جو فرمائش ہے نا وہ ماں کو پوری کرنے پڑتی ہے ہم آئے نہیں کریں گے تو پھر ظاہرہ اور کون کرے گا تو پھر بس من کے چلو میں بنا دیتی ہوں آپ لوگوں کو کیا یاد کرو گے کیا ماما ملی یہاں لوگوں کو تو بس اسی کی میں نے جلدی جلدی سے وہ میکرونیز بھی بائل ہونے کے لئے رکھ دیں چکن کو پھلے میں نے پڑا بہت ہی میرے پس اس کو بوائل ہونے کے لئے رکھ دی تھی اور بس سیمپل سائیزی سا میرا طریقہ اور بچوں کو یہ پسند ہوتی ہے لائٹ سے بنا دیتی ہوں تھوڑی سی بس کالی میچ ڈالتی ہوتی اس میں سویا سو سر بھی نہیں کر جو ڈالتی ہوں وہ ڈالتی ہوں تو بس جلدی سے بن جاتی ہے بچوں کو پسند ہے سبزیں یہاں پہ میں نے بھولنی ہوئی تھی تو سا سا جو میرے موسی صاحب جو میرا چھوٹو سا پیدو ہے وہ کرولنگ کرتا ہے بس اس کا بہت دہاں رکھنا پڑتا ہے مجھے ڈر لگتا ہے کیسی بس ادھر ادھر جاتا ہے کچھ چیز اپنے اپنے اوپر گرا لے یا کچھ ادھر ادھر نہ اور یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ نیچے سے نہ کوئی چیز اٹھا کے مو میں ڈال لے تو بڑا اس کا خیار رکھنا پڑتا ہے اور کچھ اس کی یہ فیض ہے وہ نہ دانت نکالنے میں اس نے تو کافی چھوٹ چھرا ہوا ہوئے تو بس اس کو بھی سا سا دیکھنا تا اور سا سا بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے تو بس کام چلتی رہتے ہیں اور سکول جو ہیں پہلے ان کے سکسٹین کو کھلنے تھے لیکن اب کھلیں گے ٹونٹی ون کو اور یہ خوش ہو رہی تھی کہ ایک ویک ہمیں اور مل گئے ہاں بس میں کہاں میرا سر کھاؤ ایک ویک اور بچوں کے لئے میکرونیز اور میکرونیز کے اوپر میں ڈال دیتے ہیں ہمیشہ سا ہی مینیز ڈال دیتی ہوتی ہوں پر کیچپ بھی تھوڑی سی ڈال دیتی ہوتی ہوں اور پھر اگر ایکسٹرا کسی نے لینی ہو کیچپ تو وہ پھر لے لیتے ہیں بس میں لیے تو اتنے بھی کافی ہوتی کہ میں اوپر ڈالی ہوتی اور مکس کر دیتی ہوں مزی کے لگتی ہیں اور جو انایا ہے اس نے تو خاص طور پر اس کے میں میں نے منع کی ہوئی ہے یہ جو ہے وہ چلی ساوس پہ اوپر ڈال دی تو وہ اس کو میں منع کرتی ہوں کہ اتنا تیکھا جو وہ نہیں کھانا ہے بس جو ماما نے ڈال دی بس اسی سے اگزارہ کو اتنے کافی ہوتا ہے تو بس بچے کہاں مانتے ہیں جب ادھر ادھر ہوئی نہیں میں تو بس پہ رانگ بچا کے تو جہاں پہ مل جائے اس کو چلی ساوس اب میں خیلاتی نہیں ہوں لیکن جو ساشے وغیرہ فریج میں پڑھے میں پیزا وغیرہ کے ساتھ آئے تو یہ بس پہ وہ ہی ڈال لیتی ہوتی ہے اوپر تو میں نے بنائی یہاں بچوں کے لے گرمہ گرہ مکرونیز اور یہ پلیٹیں لے لے لکی کھڑی تھی میں انہیں صبر کر لو دیتی ہوں تم لوگوں کو بچوں سے صبر کہاں ہوتا ہے بس کھیل خود میں ان کو اتنی بھوک لگ جاتی ہے ادھر سے کھانا دو تو بس تھوڑی دے بعد پھر اس سے ان کو بھوک لگ جاتی ہے اور پھر بچوں کو یہ ہوتا ہے کہ جب بھوک لگی ہے اور پھر بس کچھ نہ کچھ مل جائے کچھ بھی اگر فروٹ سو کہہ رہا ہے کہ فروٹ لے لو تو نہیں میں نے نہیں وہ کھانا تو بس اور اپنی مرضی سے جبدیل کرے گا بے ٹائم ہے نکال نکال کے کھائی جانا اور میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ بس ٹائم یعنی چھوک مطلب ایک ٹائم سے بچے کھائے نا تو میں کہتی ہوں وہ لگتا بھی ہے اور وہ صحیح مطلب ہے لیکن بچے ہیں بچے نہیں مانتے ہیں ان کو میں نے بنا دی تھی مکرونیز اور یہاں پہ موسیٰ صاحب وہ وائٹ بورڈ سے وہ ہانیہ پہلے کھیل رہی تھی اس نے وہیں پہ چھوڑ دیا اور موسیٰ اس کو کوئی کھیل مل گیا اس کے اندر جا کے بیٹھا ہوئا اور اس کو بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ میں اس کے اندر جا کے بیٹھا ہوں تو میں دیکھ رہی تھی میں کہا یہ بڑے مزے سے بیٹھا ہوئے میں نے ہانیہ اس کے مانگے جاؤ اس کی نا ویڈیو تو بنا کراؤں بڑا خوش ہو رہا ہے وہاں پہ بیٹھ کے اور یہ جب یہاں پہ بیٹھتے دروازے کے باہر نا تو اکثر کیٹس وگرہ گزرتی ہیں تو یہ بڑے شوک سے پھر ان کو دیکھتا ہے کہ وہ آئی ہوئی ہیں پاس اور ان کو بڑے شوک سے دیکھتا ہے تو یہاں میرا کل سے سر کھایا ہوا تھا کہ ماما ہمیں آئیسکرین بنا کے دینی آپ نے انہوں نے یہ دیکھ لئے تھے سپیچلہ پڑھے ہوئے تھے آئیسکرین والے تو ماما آپ نے ہمیں بنا کے دینی آپ نے ہمیں بنا کے نہیں دی پھ àsجھ مدیعہ میں آپ کو بنا دوں گا و یہ ہمارے یادے میں نے یہیان کہتا ہے اب ابھی میرا موسا نہیں تھا تو یہیسی مجھے مطلب کیاتا تھی کہ ماما جو بلو والا کی رائے نا بھائی کا کلر ہوتا ہے ٹین Vamos پر پہ آئی کلر ہم ہوں اور ایک بھی بھائی کا کلر ہو گا اور الحمدلالہ ہمارے بھائی اب ہے ہے اور یہ کہتی بھائی بھی کھائے گا میں ان کے نہیں اس کو نہیں ابھی دینی ابھی آپ لوگ کے لیے گا اور ان سے بے سبروں سے ذرا نہیں سبر ہوا یہ میں نے صبحوں میں کھانا بناتے میں میں نے رکھ دی تھی میں نے کہا چلو یہ جب ہوں گی نا تو آپ فریز ہو جائیں گی اٹلیس میں نے کہا چار سے پانچ کھنٹے دو فریز ہوں گی پھر کھانا اور ہاتھ یہ کہتی ماما جب ہم ٹویشن سے آئیں گے تو تب تک تیار ہو جائیں گی میں ہوا کہ جم جائیں گی تب تک لیکن جب یہ آئیں ہیں تو اتنی کوئی خاص نہیں جمی ہوئی تھی اور ان سے بلکل سا بڑھنی ہوا تو انہوں نے جناب جی انہوں نے کہا کہ نہیں ماما جی ہمیں بس ایسی ہی دے دیں تو وہ پھر بس انہوں نے سپون کے ساتھ کھا لیں جس ترابی تھی تو ساتھ میں بنا رہی تھی اروی کا سالن تو ظاہرہ بچوں نے مکرونیس کھا لی تھی بڑھوں نے تو کھانا کھانا تھا تو اپنے لیے میں نے اروی بنانی تھی اور یہ دیکھیں جی میں شرٹ لے کر آئی تھی جو میں رات بزار سے پہلے میں جب صبح میں گئی جی بابی کے ساتھ بس ایسی نظر پڑی تو مجھے اچھی لگی تھی اور یہ کیسریہ کی ہے اور اچھی ان کے پاس برینڈ کے کپڑھتیاں اور اکثر ہی ہم ایسے شرٹس وغیرہ جو ہے پسند آجے اور تو سوٹ کا پرنٹ میں کہیں بھی پسند آجے نہ بس لے لو تو خیر پہلے تمہیں گھر آگی تھی لیکن بعد میں میں بابی کو ہس رہی تھی کہ میری آنکھوں کے آگے نا وہ شرٹ آ رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں نا وہ لازمی لے کے آم تو پھر بس جی میں جا کے وہ شرٹ بھی لیا ہی شام میں اسی لئے بس مجھے نا تھکاوٹ ہو گئی اور پھر اب مجھے اس لئے بخار بخار فیل ہو رہا ہے اس لئے میں نے نا وہ پینرول بھی کھائی ہے تو وہ جی وہ پلوشہ والی جو بات ہے نا وہ حقی بڑی مزی کی بات ہے کہ ہم عورتوں نے نا سوٹ لے لے کے موک جانا ہے تو یہ میں کہتا ہے ہر عورت کی کب زوری ہے میری تو خاص طور پر ہے کوئی اچھا پرنٹ نظر آ جائے نا پھر بس دل کٹا کے سوٹ لے لیں اور میرا خیال ہے سب ہی عورتوں کے ساتھ حسنا ہوتا ہے کہ سوٹ تو بس کچھ کچھ ہوتا ہے کہ بندے نالی میں کر چلو یہ ٹوپیس تھا میں نے ٹوپیس لیا ہے سوٹ تو کریز ہوتا ہے پھر ہم عورتوں کا تو بس اب مجھے سکون ہو گیا سال میں تکاور سے بخار بھی ہو گیا اور اب سکون ہو گیا کیونکہ میں سوٹ لے آئی ہوں تو خیال بس شوق جو ہے چھوٹ چھوٹی کو پورا کر لینا چاہیے میں کہتا ہوں اگر بندہ اپنے دل میں کوئی خواہش رکھ لے تو پھر ہوتا ہے کہ ہاں کاش میں وہ لے لیتی تو اسی لئے میں نے کہا نہیں کاش ہم کیوں کریں الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کو نوازے سب کو دے تو بس یہ جو چھوٹ چھوٹی خواہش ہیں اللہ تعالیٰ سب کی پوری کرے آمین سب مہمین تو بس ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کا لائک شیئر اور کمنٹ بھی کیجئے اپنا رکھے گا خیال ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ ملیں گے نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ and please do subscribe the channel thank you